موزز سامین حضرات موسیقی سے سوارا ہے جناب سندرم جی نے سمات فرمائیے حضرات غوث پاک کے والد اور ایک سیف حاجی تسلیم عاصف کی آواز میں قطع ارض ہے کیا ہوگا خاندان بھلا غوث پاک سا ہوگا نہیں گھرانا صداغوں سے پاک سا آہ کتنے عظیم ہوں گے وہ موسیقی سے سوارا ہے جن کو خدا نے بیٹا دیا غوث پاک سا موسیقی سے سا اے دوستو یہ غور سے سننے کی بات ہے لکھی ہے کتابوں میں حوالوں کے ساتھ 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 ہے موسیقی موسیقی اے دوستو یہ غور سے سننے کی بات ہے لکھی ہے کتابوں میں حوالوں کے ساتھ ہے یہاں سے ہم آپ کو غوث پاک کے والد اور ایک سیب یہ واقعہ سنا رہے ہیں سامین اکرام سماتھ فرمائیے موسیقی 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 چلنے کے اور پھرنے کے لائک نہیں رہے موسیقی 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 چھٹکارہ آج دھوک سے مل جائے گا مجھے رکھی نگاہ اس پہ کنارے پہ بیٹھ کر جب آ گیا وہ پاس تو اٹھایا جلگ تر آیا جو وقت شام کا وہ سیبو کھا لیا کچھ دم میں دم پڑا ادش سرے خدا کیا تھا دو گئے وہ سیبو مگر سوچنے لگے کھایا جو مال مفت کا جایاستی ہے مجھے کھایا نہیں ہے مفت کا مال آج تک کبھی لیکن کھلایا بھوک نے یہ سیبو باقی لیکن کھلایا بھوک نے یہ سیبو باقی لیکن کھلایا بھوک نے یہ سیبو باقی دے سوچ سمجھے کھا لیا غلطی مڑی ہوئی تے سوچ سمجھے کھا لیا غلطی پڑی ہوئی اب ہے دلو دماغ میں حل چل پڑی ہوئی اب ہے دلو دماغ میں حل چل پڑی ہوئی اب ہے دلو دماغ میں حل چل پڑی ہوئی موسیقی 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 آنکھوں سے عشق جاری تے کب بارے غم تلے پہنچے جو اتن مقام پہ دیکھے یہ نظارے سیبوں کا ایک باغ ہے دریاء کے کنارے کچھ پیڑوں کی شاکھیں ہیں جو کی پانی کے اوپر کچھ پیڑوں کی شاکھیں ہیں جو کی پانی کے اوپر دریاء میں سیبوں گرتے ہیں ان شاکھوں سے اکثر دریاء میں سیبوں گرتے ہیں ان شاکھوں سے اکثر دریاء میں سیبوں گرتے ہیں ان شاکھوں سے اکثر دریاء میں سیبوں گرتے ہیں ان شاکھوں سے اکثر موسیقی موسیقی آپ وہ سیب اٹھا کر کھا لیتے ہیں اور دل میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کہ سیب کس کا ہے آپ اس دریاء کے کنارے کنارے چلتے ہیں اس دور جا کر آپ کو ایک سیب کا باگ مازور آتا ہے پیڑوں کی شاکھیں ہیں جھکی پانی کے اوپر دریاء میں سیبوں گرتے ہیں ان شاکھوں سے اکثر موسیقی جھڑنے لگا نور جبھی سے بہتا ہوا وہ سے بھگیا ہوگا یہیں سے فوراں چلے وہ باغ کی جانب کو دوڑ کر داخل ہوئے جو باغ میں تو آیا کیا نبر مشغول ایک بزرگ عبادت میں ہے وہاں دنیا جہاں کا ان کو نہیں ہے کوئی گماں تسبیح پڑ رہے ہیں درو جو سلام کی ہے رہن رکھی سامنے رب کے کلام کی پارے ہو ہوئے وہ کر کے عبادت بزرگ جب یوں ہم کلام آکھ ہوئے ان سے باعدب سرزد ہوا ہے مجھ سے گناہ ایک اے حضور مجرم میں آپ کا ہوں میرا بخش یہ قصور ایک سیب درست پانی میں پہتا ہوا گیا بے ازن میں نکھا لیا وہ سیب آپ کا آیا ہوں بخشوانے میں اپنے قصور کو کر دیوں آپ کو غم دل سے دور ہو کر دیوں آپ کو غم دل سے دور ہو جب آپ اس باگ میں پہنچے تو آپ نے ایک حضور کو بہاں دیکھا آپ نے کہا کہ حضور میں نے آپ کے باگ سے ایک سیب دھا لیا ہے آپ میری غلطی معاف کیجئے آگے کیا ہوگا سامنے آیا ہوں بخشوانے میں اپنے قصور کو کر دیوں آپ آپ تو غم دل سے دور ہو سن کر اب سوالے کا یہ پردرد باقیار بولے بزرگ ہے یہ تمہارا گناہ بڑا تم نے بغیر میری اجازت کے نوجوان کھایا ہے میرے باگ کا ایک سیب دے گماں میں در بزرگ گناہ یہ ایسے نہ کروں گا غلطی جو تم نے کی ہے سزا اس کی میں دوں گا بولے اب سوالے مجھے منظور ہے حضور دیجے صدا کے میں نے کیا ہے بڑا قصور بھگ دوں گا میں ہتھی خوش تم دوگے جو سزا لِللہ بخش دے نہ مگر یہ میری فتا فرمایا ان بزرگ نے ایسا کیا کرو تم آج سے اس باہوں میں پہرا پیا کرو سب دے تو بھال اس کی تمہارا ہی کام ہے کہنا ہمارا ماننا اب صبح و شام ہے کہنا ہمارا ماننا اب صبح و شام ہے اس باہوں کے علامہ کہیں جاؤ گے نہیں اس باہوں کے علامہ کہیں جاؤ گے نہیں اس باہوں کے علامہ کہیں جاؤ گے نہیں کھانا بھی دن بتائے مجھے کھاؤ 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 گے نہیں موسیقی 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 اس باہوں کے علامہ کہیں جاؤ گے نہیں کھانا بھی دن بتائے مجھے کھاؤ گے نہیں ہاتھوں سے اپنے سیب تو بیچو گے صبح و شام لیکن کبھی بھی سیب نہ کھانے کا لوگے نام بولے اب سالے کے سزا ہے مجھے فبور جو آپ نے کہے ہیں بناوں گا وہ اصول المختصر وہ کرنے لگے کام پھر تمام رہنے لگے خدا کی عبادت میں صبح و شام جو کچھ بزرگ کہتے وہ ہی کرتے تھے صدا بھاکی تھی ان بزرگ کو ان کی ہر ایک عدہ پرسیں گزر گئیں انہی رہتے ہوئے کرتے رہے وہ شام و سہر ان کی خدمتیں ایک دن اب سالے نے کہا اے میرے حضور کب ہو جی سزا پھوری میری بولی یہ حضور بولے بزرگ کبھی نہیں پوری ہوئی سزا کچھ وقت اور یہی تمہیں ہوگا گزارنا کہنے لگے عدب سے مجھے یہ بھی ہے خوبور کہنے لگے عدب سے مجھے یہ بھی ہے خوبور جو چاہو تو سزا مجھے مجھ سے ہوئی ہے خوبور جو چاہو تو سزا مجھ سے ہوئی ہے خوبور موسیقی 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 حضرت نبود صالح رحمت اللہ علیہ ان بزرگ سے کہتے ہیں کہ حضور اب تو آپ میری خطا بخش دیجئے بولے بزرگ ابھی نہیں پوری ہوئی سزا کچھ وقت اور یہی تمہیں ہوگا گزارنا آگے کیا ہوگا ساپی کہنے لگے عدب سے مجھے یہ بھی ہے خوبور جو چاہو دو سزا مجھے مجھ سے ہوئی ہے خوبور گرنے لگے وہ باغ کا پھر کام کا جس سب جس چیز کی بھی آئی ضرورت وہ کی خلب پڑ سے گزاری باغ میں اور دیکھو بھال کی بھولے سے مگر کھایا نہ ایک سیب بھی کبھی کچھ برسے اور گزاری کہا ایک دن کبھی پوری سزا ہوئی ہے میری یا نہیں ابھی کہنے لگے بزرگ سزا ہو گئی مگر بخشوں گا نہیں غلطی ابھی راحتیں جگر ایک شرط ہے میری اسے مانو کہ تم اگر غلطی تب ہی معاف کروں گا میں جل پتر لڑکی ہے ایک میری عجب اس کی ذات ہے سنیے بغور اس کو یہ سننے کی بات ہے بھونگی ہے موں سے اور وہ آنکھوں سے ہے اندھی بہری ہے اپنے کانوں سے پیروں سے ہے لنگڑی بہری ہے اپنے کانوں سے پیروں سے ہے لنگڑی وہ نوجوہ ہے اور میرے دل کا چین ہے وہ نوجوہ ہے اور میرے دل کا چین ہے لڑکی کا عقد کرنا میرا فرض این ہے جڑکی کا عقد کرنا میرا فرض این ہے جڑکی کا عقد کرنا میرا فرض این ہے جڑکی کا عقد کرنا میرا فرض این ہے موسیقی اور وہ آنکھوں سے ہے اندھی بہری ہے اپنے کانوں سے پیروں سے ہے لنگڑی بہری ہے اپنے کانوں سے پیروں سے ہے لنگڑی بزرگ حضرت ابو سالے سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ شرطیں ماننا ہے آپ کو میری بیٹی سے عقد کرنا ہے آگے کیا ہوگا سامین وہ نوجوہ ہے اور میرے دل کا چین ہے لڑکی کا عقد کرنا میرا فرض این ہے کرنا پڑے کا عقد تمہیں اس کے ساتھ نہیں غلطی تمہاری معاف کروں گا تب ہی تو ہی بولے کہ حق ہے آپ کو جو چاہو وہ کرو لیکن حضور آپ میری غلطی بخش دو بخشا انہیں بزرگ نے اور عقد بھی کیا رہنے کے لیے دونوں کو کمرہ بھی اکتیا پہنچی جو عقد ہو کے دلہن اپنے کمرے میں شوہر بھی پہنچا رات کو کے پائی رہتے شوہر نے مگر ڈالی جو بی بی پہ ایک نظر حیرت میں پڑ گیا کہ یہ لڑکی ہے خوب تر میری دلہن تو لگڑی ہے اندھی ہے بے زبان شاید یہ لڑکی اور کوئی آ گئی یہاں یہ سوچ کر بزار کی سجدوں میں رات بھر بیٹھی رہی دلہن بھی عدب سے جھکائے سر بیٹھی رہی دلہن بھی عدب سے جھکائے سر وقت سہر ہوا تو چلا کمرے سے جوان وقت سہر ہوا تو چلا کمرے سے جوان جا کر کہا بزرگ کی خدمت میں سب بیان بزرگ کی خدمت میں سب بیان حضرت ابو سالے جب کمرے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے آپ سوچتے ہیں کہ مجھے تو نولی لنگڑی اندھی بتایا گیا تھا یہ لڑکی تو خوبصورت ہے آپ پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں وقت سہر ہوا تو چلا کمرے سے جوان جا کر کہا بزرگ کی خدمت میں سب بیان بولے بزرگ جھوٹ کبھی بولتا نہیں میں اپنی لب خلاف شراب بولتا نہیں دیکھانا اس میں غیر تو اندھی ہے کس لیے بولی کبھی نہ جھوٹ وہ گونگی ہے کس لیے سنتی نہیں ہے دیبت بہری ہے اس لیے وہ عابدہ ہے اور عبادت بزار ہے عامل قرآن پاک کی ہے روزہ دار ہے ہر ایک عمل ہے اس کا شریعت کے مطابق ہر مل گزار کی ہے تاریخت کے مطابق تم خوش نصیب ہو تمہیں اے خید بھلن ملی خوش وقت وہ بھی ہے جو ملا تم سا آگمی جاؤ ہمیشہ خوش رہو دیتا ہوں میں دعا رحمت کی بارشیں کرے تم پر صدا خدا رحمت کی بارشیں کرے تم پر صدا خدا عاطف خوشی سے رہنے لگے پھر وہ ساتھ میں عاطف خوشی سے رہنے لگے پھر وہ ساتھ میں غوصل بھرا سا بیٹا خدا نے دیا ہوں نے غوصل بھرا سا بیٹا خدا نے دیا ہوں نے غوصل بھرا سا بیٹا خدا نے دیا ہوں نے غوصل بھرا سا بیٹا خدا نے دیا ہوں نے موسیقی